جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے آج میں کچھ آپ کو اسے طریقے بتاؤں گا جس کے اوپر آپ عمل کر کے جنات کے شر سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک جب آپ کپڑے تپیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جن آپ کو برہن حالت میں نہ دیکھے نمبر دو جب آپ اپنے بستر پہ جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف اور دائیں پہلو پہ لیٹیں اور لیٹنے کے بعد سورے فلک اور سورے ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں ہی کریں گے تو ہو سکتا ہے جن آپ کے اوپر سو جائے اور ایسی صورت میں آپ کا دھم کٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں رات کے درمیانی پہر میں بلند آباز میں باتیں مت کیا کریں کیونکہ اس طرح جنات پریشان ہوتے ہیں جس پر وہ آپ کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر مت روئیں کیونکہ اس طرح آپ کا جن بھی دکھی ہو جاتا ہے اور آپ کو گلے لگانے کا انتظار کرتا ہے جس سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یا بخار کی کیافیت محسوس ہونے لگتی ہے کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے وقت اللہ کا نام لیا کریں ہو سکتا ہے اس جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ بلندی سے نیچے کی طرف آئیں تو سبحان اللہ کہیں اور جب اوپر کو جائیں تو اللہ اکبر کہیں اور پھر آپ ٹوائلٹ میں اگر آپ کو گرم پانی ڈالنا ہے تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعالات بھی پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بی کا من الخبث والخبائز تاکہ ٹوائلٹ میں جو جنات ہیں وہ ان کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہے اگر وہاں پہ جنات بوجود ہیں تو آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگے یا آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے یقیناً کوئی جن کھڑا ہے اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی ردی عمل نہ دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ جن ہے آئینے کی سامنے برہنہ حالت میں کبھی بھی کھڑے مت ہوں اور ایسی حالت میں کبھی اپنے آپ کو آئینے میں مت دیکھیں آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو وہ سے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین ان باتوں کا خیار رکھیں گے اور ان پر عمل کر کے جنات کے جو شر ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے